اس کو تو بہت مان تھا میرے کردار پر تو پھر مان لو اس نکاک اور شامل ہو جو حدیب کی زندگی میں نہیں ہرگز نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور حدیب کو تو زندہ نہیں چھوڑیں گے پپو ان کا کیا ہوگا کس موں سے میں ہمار کا سامنا کروں گی گریف ترامے کی آنے والی ساتھ میں اب آپ دیکھیں گے کہ انیشہ تو مراد سے بد گما ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں مراد کبھی برابر کا قصور ہے مگر مراد تو بے گناہ ہے یہ بات بھی انیشہ کو بہت جلد پتا چل جائے گی جب اب روحی کی حقیقت سب کے سامنے آئے گی روحی کی دوست بھی سب کو بتائے گی کہ روحی صرف لالچ میں یہاں آئی تھی تاکہ وہ صاحب سے شادی کر سکے خودر موسیٰ بھی واپس آ جائے گا اور جب موسیٰ کو یہ بات پتا چلے گی کہ روحی نے کیسے میرے بچے کو سیڑی بنا کر ان گھر والوں کو زلیل کر رکھا ہے ان میرے بچے کو مراد کا نام دیا ہے تو موسیٰ بھی مراد کے گھر آ کر سب کو بتا دے گا کہ یہ بچہ میرا ہے اور روحی نے سارا جھوٹ بولا ہے تا مراد انیشہ یا کوئی بھی روحی کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور روحی کو جیل جانا پڑے گا جو بھی چوری روحی نے کروائی تھی وہ بھی سب کو پتا چل جائے گا تاکہ وہ چوری کسی اور نے نہیں روحی نے خود ہی کروائی تھی کون کون چاہتا ہے کہ اب اس ٹرامے کی اینڈنگ ہونی چاہیے کمنٹ کر کے ہمیں لازمیں بتائیے گا اور مرزی ٹراما پرومنس کے لیے ہمارے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ